بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پلین ٹی کیک کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبریس ریسپی ہے انتہائی سمپل ہے گھر کی جزنوں سے کیک تیار ہو جائے گا اس میں کوئی بٹر پیپر استعمال نہیں کریں گے نہ ہی اومن اور نہ ہی بیٹر وغیرہ استعمال ہوگا پتیلے میں بنائیں گے بہت سوٹ بنا تھا بہت ہی ایزی ریسپی ہے چلے شروع کرتے ہیں کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بٹر پیپر کی جگہ نوٹ بک کا ایک پیج لے کر اسے کٹ کر لیں گے اپنے مول کے سائز کے حساب سے اور اس کے بعد ہم پین کو گریز کر لیں گے جس پین میں ہم کیک بنائیں گے اگر آپ کے پاس اس شیپ کا پین نہیں ہے تو آپ گھر میں موجود کوئی بھی گول شیپ کی پتیلی یا کچھ بھی لے سکتے ہیں کیک تیار ہو جائے گا اب میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر برش کی مدد سے اس کو گریز کر لینا ہے گریز کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے ہمارا کیک جو ہے وہ پین کے ساتھ نہیں چکے گا بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہمارا کیک بہترین بن سکتا ہے اور بیکری سے بہت اچھا بن سکتا ہے گھر کے بنے ہوئے چیزوں کی اور ہی بات ہے تو یہاں میں نے جو پیپر کاٹا تھا وہ میں نے پین کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس پیپر کے اوپر بھی آئل سے تھوڑا سا میں گریز کر لوں گی اس طرح اچھے طریقے سے ہمیں گریز کر لیا ہے کیک بنانے سے پہلے ہی پین کو گریز کر لیتے ہیں کیونکہ کیک کا بہتر جب تیار ہو جاتا ہے اس کو فوراں ہی پین میں ڈاکل بیکنگ کے لیے رکھنا ہوتا ہے برینڈر میں بناؤں گی میں میں نے برینڈنگ جار لیا ہے اس میں میں نے تین انڈے ڈالے ہیں اور تین انڈے جو ہیں یہ روم ٹمپریچر پہ ہیں تھنڈے نہیں ہونے چاہیے جائے گا اس میں آدھا کپ کے برابر آئل یہ ڈال دیا میں نے اس میں اور اس کے ساتھ جائے گا اس میں ایک کپ بھر کا چینی کا چینی ہم پیسے بغیر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم بلندر میں اس کا کیک کا بہتر تیار کر رہے ہیں دیکھیں میں نے دو بلندر کے لیے اس کو بلند کیا ہے چینی بھی اچھے طریقے سے حل ہو چکی ہے اور یہ ریڈی ہے بالکل اس کو میں نے ایک باؤر میں لکال لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس میں وزید اس کی اشیاء ڈالیں گے یہاں میں نے ایک کپ کے برابر لیا ہے میدہ یہ بڑا کپ ہے جو چائے کا اکثر گھروں میں ہوتا ہے اور وزن میں یہ ڈھائی چو گرام ہے اس کو ہم چلنی سے چھان لیتے ہیں تاکہ اس میں جو گھٹلیاں بغیرہ ہیں وہ الگ ہو جائیں اور گھٹلیاں کو بھی ہم چمس کی مدد سے اس طرح سے دبا دبا کر پاورڈر کی فارم میں کر لیتے ہیں ایک چائے کا چمس اس کے ساتھ جائے گا بیکنگ پاورڈر کا یاد رہا ہے یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے جو پاکوڑا میں ڈالتا ہے یہ بیکنگ پاورڈر ہے اور میدہ بھی اگر فریج میں رکھا ہوا ہے وہ بھی روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے اگر آپ کا بیکنگ پاورڈر بھی فریج میں رکھتے ہیں آپ اس کو بھی آپ نے کیک بنانے سے ایک گھنڈہ پہلے بہا نکالنا ہے فریج سے مجھے تھوڑا سا پتلہ بیٹر لگ رہا ہے تو میں نے ایک ٹیبل سپون مزید اس میں میدے کا ایڈ کر دیا ہے اب ہمارا بیٹر بالکل ریڈی ہے اب ہم اس مولڈ میں اپنا بیٹر ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس کی کنسٹنسی کیسی ہے دیکھیں بہت زبروس اس کی کنسٹنسی ہے نہ بہت گاڑا ہے نہ ہی پتلہ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اس سے انشاءاللہ بہت ہی زبروس کیک بنے گا آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میرے سے بھی پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس ضرور کیجئے گا اس سے میری ہرانے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچے گی اب میں نے کیک کے پین کو ٹیپ کر لیا ہے اس میں سے جو ایر بغیر بنکل جاتی ہے پتیلوں کو میں نے دس منٹ کے لئے پری ایٹ کر لیا تھا یعنی جب میں نے کیک بنانا شروع کیا تو میں نے اس وقت ہی پتیلے کے نیچے آگ جلا دی تھی پتیلہ گرم ہو چکا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کیک فوراں ہی بیکنوں شروع ہو جائے گا اور اس میں میں نے کوئی جالی وغیرہ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو میں نے یہاں پر سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کو پر میں نے یہ پین رکھ دیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے تقریبا ایک گھنٹے کے لئے پکائیں گے پہلے کے پانچ منٹ ہم پکائیں گے اس کو درمیانی آنچ پر اس کے پاس پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے دیکھیں کتنا اچھا بیک ہوا ہے میں نے سٹیک اس میں ڈال کر دیکھی ہے دیکھیں بلکل کلیر ہے ہمیں نکال لینا اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو سائڈوں سے الگ کریں گے دیکھیں کلر تھوڑا سا لائٹ ہے کبھی کبھی ڈال بھی ہو جاتا ہے بس آج اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ رہ گیا مجھ سے انشاءاللہ کبھی آپ نے ایسے کلر دینا ہو تو تھوڑا سا آخر میں پانچ منٹ کے لئے تھوڑا سا فلیم کو تھوڑا سا تیز کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈال کلر ہو جائے گا یہاں پہ میں نے لیکن دھیان لائے نیچے سے بھی نہ جل جائے یہاں چوری کی مدد سے میں الگ کر رہی ہوں اس کو سائڈوں سے اگر ہم سائڈوں پہ بھی بٹر پیپر لگاتے تو زیادہ بہتر تھا چونکہ میں کاپی کا پیج جوس کر رہی تھی اس لئے میں نے نیچے کی سیوڑ رکھا ہے اس کو دیکھیں میں نے سائڈوں سے الگ کر لیا ہے بس دھیان سے کرنا ہے الگ ہو گیا ہے اب میں ایک پلیٹ اس کے اوپر رکھ کر اس کو الٹا کروں گی ایسے اور اس کو ارک کر لوں گی اس سے اب چونکہ اوپر کا کلر تو میرا لائٹ ہے نا اب دیکھیں میں نے پیپر بھی اتار لیا ہے تو میں اس کی جو کیک کی نیچے کی سائڈ کو ہم اوپر کے سائڈ کر لیتے ہیں اور بریڈ نائف کی مدد سے ہم مناسب سائز کے اس کے سلائز کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا پیرا کنر آیا ہے اور بازار سے بہت ہی اچھا بنا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا سورف بنا ہے اتنا زبردست ٹیس تھا اس کا آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اپناخے άλλا کیجئے گا فیا مانیلا اپناخے άλλا کیجئے گا فیا مانیلا مانیلا